موسیقی سانو پتا نا کتا کتا نڑکا ہے میں تو انہوں دسنا اے دے اندر جڑی گا لے نا کیوں پیغمبر دا چار ور یہ پریشن اے صدہ ماننو اللہ پیجی آئی پاک آئے آئے اے آئے آئی پاک آئے آئی پاک پتہ اصل گا لے کی اصل تو انہوں میں دسنا پاک آق قرآن میں رکھا ہے نا میز تھے میں انہوں پتہ میز پاک ہے پاک ہے جے نبی نو اڈا پاک مان جا نا مولوی انہوں دسنا پہنے جڑی چوڑی جایا اور کینہ پاک سا ہائے ہائے جڑے والد دے ذریعی آیا اور والد کینہ پاک سا جس ماں دے ذریعی آیا اور ماں کینہ پاک سا سارا سلسلہ دسنا پہنے لو جناب اصل گل کیے پانی آتا ہے بدلوں کو پاک کرنے کے لیے رسول آئے ہیں نفسوں کو پاک کرنے کے لیے حضور مہربانی فرمانا حضور نفسوں کو پاک کرتے ہیں ان کا نفس میں شیطان آ ہی نہیں سکتا آنکوم اور رجسہ پلیدی ان کے نزدیک آتی ہی نہیں ہے اور شیطان سے بڑی پلیدی کوئی نہیں کیوں جانتے تھے یہ بندے کہ اگر ہم نے نفس رسول کو اتنا طاہر اور اطہر اور متاہر مان لیا تو محمد کے بعد حادی بھی اسے ماننا پڑے گا جسے رسول مبالے میں لے جا کے کہے آنفوس آدھا آنفوس آدھا اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو جی مولا تو انہوں جزائے خیر دے لنگر تیار ہے جی میں ہے لنگر تیار ہے بانی آنو پوچھنا تیار ہے ٹھیک سات منٹ رہ گا نے میرے کنٹا ہونے اے تھے خوش خبری ہے نا اور یار خوشی تھی خبر نہیں خوش خبری ہے اندر میں تو میرے بانی فرماؤ خوش خبری کیونکہ میں اکثر آنا ہوں بچھتے مولوی لمعہ کرے تھے لنگر بعد چھوئے اوٹھے پھر مولوی دے مطلق خیالات بندیاں دیں اورتا رہے ہیں کئی بندے دیں دیں نا نا رہے تکبیر اللہ اکبر دیں کئی دھلے مو کر لما کی کیا آئی بھائیں میں لمک رہا نہیں جا میں تو انہوں سچی گلت سا سات منٹ باقی نہیں اے دے بچ میں ملاد پڑ دیں ماشاءاللہ اللہ فرمات فرمات یا ایوہ النبی انہا رسلنہ کا شاہدہم و مبشرہم و نظیرہم و دائین اللہ بی اذن ہی و سراجن منیرہم اساں تنو شاہد بنایاں اساں تنو نبی بنایاں اساں تنو پیجے ہیں اللہ دی طرف ہو توں ہیں توں ہی مبشر ہیں توں ہی نظیر ہیں تے توں ہی سراجم منیر تے پیج کے اللہ فرماتا اللہ نے بہت بڑا فضل کر دیتا ہے تے خوشخبری ایمان والے ہوا خوشخبری ایمان والے ہوا زندگی بھار کسے نہ نراز نہیں ہونا زندگی بھار کسے نہ نراز نہیں ہونا ہن تُس ہی کسے اے ندیس نو آکھو پہ توں ہی چھوڑیاں کے انہیں ماردہ اللہ دیو بندہ سبان اللہ بلاز پڑے بھجی ہو رہی یہ ہے خیر ہو جی عباد و شاد رو جی مولا تون جزائے خل لاؤ جی جنہوں کوئی تکلیف پی ہوں دیئے نا وہی تھے آکر پڑھ لائے میں آؤ تے بھجو اے جیدو اخاندان ہی ایسا ہے انہیں دیا صفتوں شروع کریئے اے جی رحمت دی بارش ہوں دیجئے آج میں نوٹان یہ بارشاں ہوں دیئے نا کبھنا دیکھو نا او راضی ہوئے نے تو انہیں اپنے خیال دے مطابق اے نوٹان دی بارش کیتی میر بان اٹھے نے تے انہوں ہی اپنے اپنے اپنی اپنی حیثیت دے مطابق سوچ اے بندے دے مہربان ہوئے انہیں نبی دے مناتے سوچ خوشی کریں گا دیو گڑا مہربان بندے راضی ہوئے انہیں اپنے مہیار دے مطابق اللہ راضی ہوں دا ہے اپنے مہیار دے مطابق بندے دان کر دنے اپنی حیثیت دے مطابق اے دان کر دا ہے اپنی حیثیت دے مطابق اللہ فرمان دا ہے میں نے مومنوں پر خوش خبری خوش خبری ہے مومنوں کے لئے کتے واسدے ہیں مومنوں واسدے ہیں کتے زنجیر وکتے وکھے جک نہیں آر یہ چھوڑیاں شیعہ مارتے ہیں یہ بندہ رائی ونٹ لے جائے ساریوں وکھ جنگی صدقے بھائی میرا خیال کو شیعہ نو سمجھ آئیے سکتے ہیں بندہ چھوڑیاں لانا لانا اوزار لے گتے رائی ونٹ اجتماع پہ ہوندہ ہوتھے لگا جائے میرا خیال بچ کے بھی مشکل یہ دھوائے گا تو ایتھے کتے آگیاں ایتھے وہ بندے ایتھا مطلبی اونا دے متلکہ ہی نہیں بولو یار نہیں نا اونا دے متلکہ نہیں کئی شامہ متلکہ ہوندیاں نہیں کئی شامہ متلکہ نہیں ہوندیاں میں حیران ہاں چھوڑیاں کسے دے متلکہ نہیں کسے دے نہیں اچھا مسید دے بھوئے کہ تاشاں دے لالو ستال مسجد دے بار منجی ڈا کے نا ستال لالو تاش مختلف قسم دے آو بھائی بہلو وہ اکڑن کے دنوں منجی کے نا دیتی ایتھا مطلبی او دے متلکہ نہیں نا اوہ میں تے موضوعی اوپیا پڑھنا جڑا وابیاں دے بھی متلکہ ہے جڑا اہل سنت دے بھی متلکہ ہے شیعہ دے بھی متلکہ ہے تے دیوبندیاں دے بھی متلکہ ہے خوشخبری آئی جائے نبی نو پیج کے اللہ دے رہے جائے اے دو بڑی خوشخبری کوئی نہیں فضلن کبیرہ بڑی بڑی گل کر لگا شاید بڑی ہوئے بارش آتی ہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے میرا نبی خود رحمت بن کے آئے صدقہ جامہ ہوائیں آتی ہیں اللہ کی رحمت کی وجہ سے میرا نبی خود رحمت بن کے آیا میں قرآن چو قبلہ پڑھ چکا حضرت نودہ بیڑا پار لگا ہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے حضرت یوسف کو سبار آئے رہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے ابراہیم دیا کے گلزار بنیئے اللہ کی رحمت کی وجہ سے ایوب امتحان چو نکڑے نے میں پڑھے آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے اللہ فرمایا کیا یاد کرو گے مومنوں ہر شئے میری رحمت کی وجہ سے ہوتی رہی میں نے رحمت کو ہی تم میں بھیج دی میرا خیالے ساڑھے تو بڑا خوش قسمت بندہ کوئے دی پورے دی پوری کلی رحمت اللہ نے ساڑھے وچ پہجی ہے جرآجے بھی راضی نہیں پہانتا جیڑا بال دو دو پین تو بعد فیر رووے انہوں پھر راس پہ آنکے دیئے راس پہ آنکواد فیر رووے پھر انہوں بندہ باہر لے جائیں تو آڑے تیانے لگ گیا جو بند تو آڑے تیانے لگ گیا پہ رہے ہیں تو میرے بانی فرماؤ میں چار پانچ منٹ چھتے ہیں پھر پھر دو دو پہ آئے تو نہ رجے پھر رو دے موچ پہوں پہوں کو برکیاں دیتے ہیں پھر بی بیاں دیئے ہیں اے ساڑا پہ آئے باہر لے جائیں اور جیڑا نا چھوپا کرے پہوں نے چکا شڑ دیئے ہیں باہر لے جائیں کھا بیٹھا سب کو انہوں نے ساڑا پہ آئے وہ بچارہ لے کے باہر لگا پھر وہ باہر پھر رونتا ہے بندے آئے انہوں نے باہر کھٹا انہوں نے لگا پہ آئے ہیں وہ پھر کہا رہا جائیں اور کوئی دام شم کرو پھر وہ دام تا ہی آجند ہے جیڑا دو دو پی کے بھی چھوپنا کرے را سکھا کے چھوپنا کرے باہر پھرائیے تو یہ پھر چھوپنا کرے پھر جیڑے دام آگے گے رکھے پھر بابا جی مارو بھوگ موری صاحب کوئی دام شم کوئی صورت سار تو پڑو ایدہ مطلبے صورت بھی اللہ دا فضل ہے دو دو بھی اللہ دا فضل ہے آئے آئے باہر ہوا چھ لیا گیاں وہ بھی اللہ دے فضل نہ لائیے جیڑے تے انہیں فضل اثر نہیں پکر دے پھر لوگ کی اندھریں اونجی چھوڑے سر کے جامعہ بھائی میرا خیال ہے جیڑے تے دو دو اثر نہ کرے باہر دی ہوا اثر نہ کرے سر آس پہ اجیے اثر نہ کرن لوگ اندھریں انجی چھوڑے اللہ کو دے دو بڑا فضل ہی جنہ سب تو بڑا فضل سی اوہ اللہ تیرے تے کر چھڑے ہے راجہ بھی راز ہی نہیں پیال دا اے دو بڑا فضل کہڑے تے رہ گی گل سہابا لی اوہ میں تنو منن نہیں تیڑی تنو پتا پی شاید شیعہ بیٹھے نے اے سو آبادی گل نہیں کر دا میں کرنے گا ہوں سو آبادی گل توں الزام لائے سہابا اکرام تے کہ سہابا ملاد دی خوش نہیں کیتی میں نو تکلیف ہوئی تو توہی نہیں کیتی یہ سہابا دی مولا جی تو انو جزا دے ہوئے یہ سب زمہ در بندے بیٹھے ہو آج میں تو سہابا جنو اللہ ایمان والے ہو نماز پڑھو رکھ قرآن تے میرے گو دوہے ہاتھ تے دس سب تکلیف ہوئی لہاں اوہ کنے پھر نماز اے تھوڑے بولے نبن اے تھوڑے بولے ہو میں نو سلانہ ایمات ایتے تھے کچھ شیعہ اہلے نا میں نرے اہل سنتاں وچو بھی ملاد پڑھندہ آدھی ہیں میں ڈیڑھ ڈیڑھ کنٹا پڑھ جانا چپ بندیاں چاہے میں نو کوئی پاہر نہیں نا میں کدھی کڑپے آن نا میں کدھی سپیکر انواکیا اتاں کر تے تھلے کر تے نا کدھی کس انواکیا جلا کھلوئے گا اٹھتے کھڑے وہاں ہوں اور ساکہ سوال دوپے آن رہا ہے سمجھو میں سارے کنٹے دے خدا آدھا نا جہاں میں سواباتی کرتا علی تک بردہ سجدو رسول خدا آتے جناب خدیجہ حضرت علی عودوں میں پڑھتے سن جدو آجے نماز واجب ہی نہیں سی ہوئی انہیں دیگال نہ کر سب تو پہلے جنہوں نے نبی نماز دا سی ہے سب تو پہلے کنے پڑھی اللہ نے فرمایا سیحب یہ نماز پڑھو اللہ نے فرمایا یا یا حلی زین آمن ایمان وارے وہ نماز پڑھو کنے پڑھی تو علی کو لے سوابہ بھی ہیں جی کڑھوانے ہیں جمعہ ایمان وارے وہ تم پر روزے فرض کر دئیے گئے سب تو پہلے نبی نماز پڑھوانے ہیں شکر ہے شکر ہے کچھ بندے پہ دینے سیحبہ نے جدو اللہ نے نبی فرمایا مومنوں سکات دے ہو سب تو پہلے سکات کنے ادا کی سیحبہ نے شکر ہے کوئی تو بندہ لنگ دا سوچے گا نا سوابہ دا ذکر پہ ہوندہ ہے جنہوں سب تو پہلے اللہ نے فرمایا مومنوں حاج کرو تا کنے کیتے ہیں اے اہل سنتے بولو یا شیعان میں عادت پہو کنے سوابہ چار بھائی تو ہاں سوابہ آہل ہے دو بار یہ ہو رہا کھڑے اللہ اور ملائکہ درود پڑھتے ہیں اوپر نبی کے ایمان والو تم بھی درود پڑھو دس بھی سب تو پہلے کنے پڑھے ہیں اے صدقہ جوان صحابہ نے پھر بندے بچے میرے لو بندے نے پیش گیا کہ تو آل دی گل نہیں کردہ اوہ واستا جی آل دیتے ہیں اتے درود ہے نا اوہ یارا درود محمد و محمد و آل محمد تیرے سب تو پہلے کنے پڑھے ہیں اے ہون بولے ہو صحابہ اللہ فرما دے جنہیں پڑھ لے ہیں ہون جنہیں جنہیں درود پڑھے ہیں اوہ درود ہوا لے نو مانوی لوے جنہیں منردہ حق ہے دس سب تو پہلے درود آلے نو کنے منے ہیں حجیب نہیں بولے صحابہ جی بسم اللہ کی بنا میرے بانے ہی صحابہ صحابہ نے اے دا مطلب ہے سب سے پہلے نماز پڑھی صحابہ نے اللہ کینہوں حکم کیتا ہے مومنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن اللہ فرمائے حج زکاة صحابہ کر دے رہے ہیں اللہ فرمائے درود پڑھو تو کنے پڑھے ہیں صحابہ نے تو درود ہوئے ہیں اللہ فرمائے سلیم تسلیم کرو تسلیم کنے کیتا ہے صحابہ نے قرآن سیرتے رکھنا پھر یقین کر نہیں جو آل محمد کو درود پڑھ کے مان جائے اسی کو صحابی کہتے ہیں صدقہ جامعہ مولا کو انہوں جزا ہی دے گئے جو تسلیم کر جائے اسے ہی کو صحابی کہتے ہیں اچھے کم صحابہ کی تھی مہربانی 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 کل ایمان کل ایمان اللہ علی اللہ نعرہ خیدری مہربانی لاؤ جناب میں چار منٹ اٹھتے پڑھ گئے ہوں چار منٹ اٹھتے ہو گئے ہیں دو تین منٹ اٹھتے پڑھ لوں میں مغادر نہ یہ دا مطلب ہے پس جدو اللہ فرمان دا ایمان وائے ہوئے کم کرو کون کر دے تھوڑے پھیر تھوڑے ہو گیا میں پہنے جدو ایمان وائے نے حکم ہوں گا کون کر دے صحابہ جدو اللہ فرمائے بشر المومنین مومنوں راضی ہو جاؤں تینوں کہ میں شک پہ آئے پھر وہ راضی نہیں ہوئے کیا بات ہے وہ راضی ہوئے کیونکہ ایمان وائے اندر دی بھی میں جانے اصلا گال تو خوشی دی نہیں پہ کر دا اصلا گال تو دے گا شے گاں دی پہ کر دا پھر کسے صحابی دیگ نہیں پکائی بارہ ربیو لوگ آجری گال کھول کے گار نا دے گاں نہیں گاں کرنے دے گاں نہیں پکائی تافیاں نہیں بڑنی خجورانس دور سڑوں نہیں بڑنی کسے خوشی نہیں کیتی آج گال کر خوشی صحابہ نو حضور دیا انتی بہت سی اے دوں بہت ایک کسے نو مینے سے رہ گئی دے گاں شے گاں گال تے اللہ دیا بندیا کردہ دو کی ہیں تے نو کی ہو گیا یہ دے گاں شے گاں صحابہ دیانیاں ساں اوہ تے ملاد دے میرے آئی نہیں ساں کیا بات ہے یار راضی ہونوالی گال کر راضی دے صحابہ جنہ کوئی بھی نہیں سرکار دی آمد تے تے رہ گیاں دے گاں شے گاں گال کرنا لنگر شنگر دی آج رہ بارہ ربیو لوگ انہوں دے گاں پاک دیں گاں اے ہوں بھی کسے پکایاں ساڑوں در مو دے گھرنا اگر مسئیبت ہے بھے تینا تیرا واقفی ہونا چو کوئی نہیں پھر صحابہ کرام پیجنہ نبی نے اعلان میں نبوت کیتا ہے اے بچہ بیٹھا چوبی پنجی سال تا کنی عمر تو اٹھارہ سال تا بچہ ہے اے میں انہوں آکھاں پیجنہ انیس سو سانتہ ہر چی ہندو گئے نے تو پھر میں یہ لیکن کے محنوی آیاں کاراں وہ دو دو دوہ ہے یہ نہیں سی ہجے دے گئے شکر جنہیں دے گار ملاد ہویا ہے پھر دے گئے شکت ہوں جے کٹ پکایاں ہوں تھا میں مجھ نمتی جے کٹ پکایاں ہوں تھا میں مجھ نمتی ست دن نبیدہ کی کہو ہے کم سے کم تین دن نبیدہ ولیمہ ہوئے وہ اللہ دیا بندیا ہے ہو جا کم کارڑے کر دینے کہ منہ نہ نہ کر دین اے منہ نہ نہ آج دجا کامینا دے گا اللہ فرماتا اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جب انہوں نے رسول کو بھیجا جب جب بھیجا اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب رسول آئے مومن تھے جب رسول آئے مومن تھے اے دو کسوں میں نے مومنہ دیا میربانی کرنے میں اپنے دادے نلتراویاں ہمیں پڑھیں گئے انہوں نے تو آکھیں تو وہ دو ماتوانی سا کرتا میں وہ دو آئی نہیں سا گال لوگوں دی کری دیئے جب انہوں نے گل بندی ہوئے اے جنہی کرنا چاہی دا میربانی کر صحابہ او دو نہیں سا جب انہوں نے ملاد ہوئے مومن ایسا صدقے جاوہاں اے مومن کےڑے سا اے تنہوں میں دا سنا تنہوں پکی گل دا سا جنہوں نے نبی کلمہ آکے پڑھائے اے مومنوں اورن دینے تے کلمہ وارا جنہ دی گوہ دے چاہے اے مومنوں صدقے بھائی مولا جی تو انہوں نے جزا دے آخری گھر کر رہے ہیں کلمہ وارا جنہ دی گوہ دے چاہے اے مومنوں نے اے مومن کرنے اے مہدہ سنا جنہوں نے نبی آکے مومن کرے اے رضی اللہ انہوں نے اے جنہ دی گوہ دے جملا دو اے علیہ السلام انہوں نے الحمدللہ اے سنت دوست بیٹھے نے کئی بندے اے سنت آکے تک کو بجدی شروع کر دے اللہ دیا بندے ہاں جنہوں پراہ کیے کوئی گھر پہلی دن نہ کری بیٹھے نے اے سنت دوست میں تو انہوں اے دا سنا قرآن سامنے رکھ کے کہ اے مومن کون سا کہتا ہوں جنہ نبی آئے ایک وعدہ تسی کرو ایک وعدہ میں کرو میں دا سنا کے مومن ہے سن تسی میربانی کرو میرنر نہیں اپنے دیلچی وعدہ کر لو انہوں نے کلمہ تشاکر نہیں کرو مہربانی فرماؤ مومن حسن نبی دے اون دے بیڑے حسن جتو نبی آئے نے دو حسن اے حسن یار میں دا سنا کون سا جتو پڑھ دے انہیں نماز اجبہ کے اللہ امس سلیلہ محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علا ابراہیم وعلا ایک وعدہ آل ابراہیم اے حسن صدقے بھائی صدقے سر اٹھاؤ نا آل ابراہیم کے گھر ملاد مصطفیٰ ہوا ہے حضرت ابو طالب نے نبی دن نکاد بندہ سارا کسی حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا آل ابراہیم بچ ملا دو ہے آخری اعلان نبی آئے نے آل ابراہیم چھاڑ کے گھائے نے آل محمد جدے ان کی خوشی ہوئے جانتے ہیں کوئی دے جائے تو استعمال کری دے ایم پی اے نو صدو اگر لڑیاں مارو آگیا جی آگیا جی شیر آیا شیر آیا جانتا شیر پینڈے نو سکول دے جائے اتھے منڈے بھی داخل کرائی دیں اللہ بھائی واسد کے جانتا شیر اٹھاو او سکول دے جائے اتھے منڈے ہی داخل کوئی نہ کرائے لوگ آگیں گے اتنے انتے بڑھے نا چاہے سو اللہ دے جو بندے ہو جو دے گئے ہیں انہوں بھی استعمال کرو جو دے گئے ہیں ایک آلے جدے وچے رسول آئے ہیں ایک آلے جنہوں دے گئے ہیں کئی بندے اتنے شجرے تو پریشان نہیں دادا چوڑ رہا ہوئے نا کیسے دا پترہ ہوتا پانچتا ہم در نمازی بھی ہو جائے جسا ہم نے جیدے بابے بیٹھے ہیں اندر چارک ہو کہتے ہیں دادے دے ہی سہدیوں میں پترہ دو ترہ پڑھ شڑی کیونکہ ساریاں چوڑیاں تیرے دادے لو لبدیاں ہیں بندے معاف نہیں جائے کر دے اللہ معاف کر دے خدا دی میں نقصہ میں اللہ فرمان دا ہے جدن تو چھڑیں گا نا او کم جتھو میں ڈکے ہے میں پچھلا پچھانا تو میں رب بھی نہیں ہائے ہائے اللہ ماکت صلافہ جڑی گزر گئی یوں گزر گئی ایسی پچھتے ہی نہیں جتھے جتھے نکاح کیتے نہیں کی کیتے چھڑ اللہ چھڑ دا جب بندے نہیں چھڑ دے چوتھی جماعت تریجی جماعت جاندیاں سکولے گناہ پٹکے ہوگے وہ اندھا یارہ پھر میں ہائے 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 ہوگی اندھا لوگ اندھا کمات چوب چوب کیونہ آج دے اللہ ہی معاف کر دا بندے معاف نہیں کر دے اتھو دادہ چور رہا ہوگے تو لوگ اندھا نا نمازی جاہے دادہ چوری کر دا رہے حضرت نو پریشان سن کے میں تینجی دانے ہاں جو اندھا منڈا نکڑ پہ سار اٹھاؤ یار کوئی اپنے تھلڑے نصب تو پریشان ہے اے صدقے اتلے نصب تو پریشان ہے کہ پوترہ دودھرہ پیڑا لگڑ بیا کہ دادہ پڑ دادہ پیڑا لگڑ بیا میرے لو بیکھو دے ملاد جھڑا اے تھا ہی مقامہ اے میں نسبت دے رہے ہیں اس والے قرآن پاک نوں نسبت دے رہے ہیں تاہر بھی ہے تو متاہر بھی اے بھی ناظر اللہ کیتا ہے اگر اے نبی ہوئے تو میں اشارہ کر لگا اشارہ ذرا بیکھنا اللہم سلیلہ محمد ہے اے سرکار دی زادہ اشارہ دیا قرآن پاکن اللہم سلیلہ محمد ان پر لگا اشارہ نا وَعَلَىٰ کدھے دے آلِ محمد کوئی تھرے نصب تو پریشان ہے کوئی اتلے تو پریشان ہے وَعَا میرا پیغمبر اللہم سلیلہ محمد وَعَلَىٰ آلِ محمد کمان سلیتا وَعَلَىٰ آلِ عِبْرَحِيمَا وَعَلَىٰ آلِ عِبْرَحِيمَا اِنَّةَ حَمِيدُ وَمْمَجِيدُ وَعَا میرا نبی تری جتیت و جہانوار تے ما تینوں اتو شروع ہوئیے تامی درود والے نے کیا کہنے تیرا تھلڑا شجرہ نصبے کیے پھر بھی درود والے نے ترہی گی دے گا اندھی کہا لے ہن تسی کھان لگے ہو پوکمینوں ہی لگ گئی ہے میں پاہ میں نار چاوڑ لے کے جہاں جہاں گا ضرور اس پوکپوکے چھے رہا ایک جملہ سن لو آج رہا دے گا شے گا نہیں پکیاں نہیں نبیت ملاد تے پکیاں نہیں میں بڑے بڑے لینڈ لارڈ بندے ویکھے رہے پرانے زمانے جمجیاں تے لمحے پہ جو ساری جانجی لمحے پہ ہی ہن دیجی میرا ہر پرانے بندے کو جاگ میں ایک وری جاجی ویکھے لمحے پہ زمین تے لمحے پہ جاجی میں ایک اوٹھے پہ لمحے اینج ستا ایک اوٹھے ایک اوٹھے شتہ اللہ سی شتہ اللہ علیہ السلام میں کہا کیوں یا بندے ہیں وہ نہ کہا چپ کرے ہیں جاجی نے جاجی کتے لمحے پہ وہ نہ کہا کبوتر اڈے ہیں جاجی نے یقین کرو جی میں زندگی جو پہلی وری ویکھے جاجی وہ میرا خیال ہے کہ دلدی ریٹ گئے نا صاحبوں نے دس میں سے بھی اچھا کر رہے ہیں کوئی صاحب ہو گئے گا تو آنو میں تو ادھر بکھرے لمحے پہ جا 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 اسنا پرانے زمانے جن جا ہاں آپ زلیبیاں کھا گے سارے لمحے پہ اوہ جی دی کڑی ہوں دی سینا چنگی اوہ باہ دھلے لمکا شڑتا جنہیں سونے دی چین پھائی ہوں دی سی اوہ بیڑے کھول شڑتا سی پتہ لگے پھر سونا پائے تے جی دا سونے دن 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 سی یو بغیر وجہ تو آسدہ سی ہاں سیڑی گھل کوئی بھی نہیں سن دی ہمیں پہ آسدہ مطلب پہ دن 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 اے ہو جا بندے کو منگنا جا کے اندھا سینا میر بان نہیں پلا ہووے خیر ہووے وہ مو تو کپڑا لاکے اندھا ہی مہت نہیں جے آئے آئے اوہ سونا بے کھو تے جوتی بے کھو خوصا بے کھو کروڑ پکے تو جوتی مگو آئی سونا انہا پائے تے ہو کیا اندھا مہت نہیں اوہ اندھا جی تُسی جنجے آئے ہو تو خیر ہو بے توڑی ہو سکا میں جنجے آئے ہیں میں نہیں اوہ بندہ کھلوٹا ہی اوہ تھائی لے آڑا تھائی لے آڑا ہاں صدقے جام آخری گلتے سننا رہے تھائی لے آڑا نے اوہ ہی اوہ اندھا سی ولی اوہ اندھا سی وارس اوہ اندھا سی مالک اوہ انہی کوئی دینا ہوں دا سی پاہ میں ادھار چکے دے ہوئے ہے پاہ میں تھائی لے بھی کسی طرح کیا بجی میں دا بھی ہے پلے پلے آگ شردے سر فدا دی کہ سمیہت نہیں ہوں اوہ کون ہے کون ہے لو جی سنو آخری جملہ کون ہے تھائی لے آڑا کون ہے تھائی لے آڑا اس بچے دا چاچا ہوئے بھپڑ ہوئے مامو ہوئے دادہ ہوئے ہے تو کوئی وارس نہ ہے تو کوئی ولی رہا لے بھی تنو ملاک دی سمجھا جا گئی ترے دن نبی پاک دا ولی ماں ہوئے ہیں سات دن نبی دا کیکا ہوئے ہیں دس مول بھی تنو قرآن دا واسطہ تھائی لے کے دیکھوں انسی ہائے ہائے ترے دن نبی دا صدقہ دے میں تامی ابو دالے میں سات دن نبی دا صدقہ دے میں پھر بھی ابو دالے باخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالم صرف دعا لیاقت حسین پٹی و حساب واسطے اس حال سواب دی دعا خال کے کائنات قربے جناب رحمت اللہ العالمین جگہ نصیب فرمائے انہ دے درجات جب لندی عطا فرمائے میں جلدی جلدی دعا کر دینا بیمارہ دی شفاہ واسطے بے اولاد دی اولاد واسطے بے گھر دے گھر واسطے بے روزگار دے روزگار واسطے اور ساڑے اندر دے بار دی صفائی واسطے خالق سانو باروں اندروں پاکیزہ رہن دی توفیق اطاف فرمائے اس کے رسول چی مبتلا فرمائے اس کے رسول وچ رکھے مبتلا دا مطلبے کہ سانو اگر امتحان چی پانتے اس سے چی پائی رکھے ادھے چل اللہ کامیابی دے وے خالق کائنات اس محفل پاک دی برکتنار سرکار دے سے ذکر دے صدقنا تمام حضرات دیاں دلی دعا قبول اور منظور آمین و آخر دعوانا بہت میربانی دی بسم اللہ جزا اے لنگر سرکار رسول بادشاہ دے تھائیوں سے لینہ بڑھا لہوتے مجلس پاک دا اعلان ہے